حق فریدہ مارو نعراج لگنا پار اپنا غسل خود کیوں نہیں کیا کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں صرف اس کی عقل کی کھڑکی کھول کے توحید کا پیغام پہنچانا مقصود ہے اگر بابا علی حجویری اللہ کے ولی تھے اگر اللہ کے ولی تھے تو ولی اللہ کی جنتوں میں ہے اگر وہ اللہ کے ولی تھے تو اللہ کا ولی شرکی دعوت نہیں دیتا وہ لوگوں کے رشتے اللہ سے توڑ کر اپنے ساتھ نہیں جوڑتا وہ اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آج بابا حجویری سب پہ کرم کما رہے ہیں مرنے کے بعد ان کا غسل لوگوں نے کروایا تھا یا خود کیا تھا ان کو کفن لوگوں نے پہنایا تھا یا انہوں نے خود پہنا تھا سوال قبر پرست دنیا سے ایک سوال جس کا جواب جب بھی اقل مند سوچے گا تو اسے اللہ کی طرف سے آیا ہوا توحید کا پیغام سمجھ آ جائے گا گنجے بخشتے فیضے عالم داتا دے فیض نرالے سائل دے دکھڑے ٹالے قسم خدا دی جنتا والے کھل گئے نے دربار داتا دے دردی چڑیاں بول دیا کہ بابا حجویری سائل دے دکھڑے ٹالے جو سوالی بن کر آتا ہے اس کے سارے دکھوں کو ختم کر دیتا ہے اور دکھوں کو ختم کرنے والا کون ہے اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے کوئی اس کو ٹال اللہ ڈالنا چاہے تو کوئی روک اللہ خیر دینا چاہے تو کوئی چین یہ تو اللہ کی شان ہے اللہ کے درد کا سوالی کبھی خالی نہیں رہتا وہ ضرور جھولی بھر کے جاتا ہے لیکن آج کا قبر پرست انسان کلمہ گو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بابا کے درد پہ آؤ یہ سنتے ہیں یہ مشکلے دور کرتے ہیں یہ مرنے کے بعد بھی سائل کے دھگڑے کو ٹال دیتے ہیں یہ حال آج کل کے کلمہ گو انسان کا ہے حالانکہ کفار مکہ کی زندگی پر اگر نگاہ دوڑائیں وہ مصیبت کے وقت صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے دعو اللہ مخلصین لہ الدین لئین انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین جب وہ پھس جاتے تو ایک اللہ کو خالص ہو کے پکارتے سب سے اپنے رشتے توڑ کے پکارتے اور کہتے ہیں اگر یہاں سے نجات مل گئی تو ہم شکر کرنے والے بن جائیں گے اس آیت سے وعدے ہوا کہ کفار مکہ مصیبت میں تنگی میں جب ان کی کشتی بھور میں پھستی تھی جب ان کے سر پہ مصیبتیں پڑتی تھی وہ اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے علامہ نعمان محمود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مصر اور سوریہ کے بہت سے لوگوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ کچھ لوگ سمندر میں سفر کر رہے تھے ان کا جہاز بھور میں پھسا تغیانی کے نظر ہوا اب جب دیکھا مصافروں نے کہ مرنے کے علاوہ چارہ نہیں تو مصافروں نے کسی نے سید بدوی کبیر کو پکارنا شروع کر دیا کسی نے کسی پیر صاحب کا نام کا واضح بلد کیا کسی نے کسی پیر صاحب کو پکارا اس جہاز کے اندر ایک مواحد بھی تھا اہلِ توحید کا ایک فرزند بھی تھا اس نے دیکھا کہ جہاز ضرق ہو رہا ہے مصافر بجائے اللہ کو پکارنے کی اپنے پیر فقیر بابِ حضرت شیخ و مرشد کو پکار رہے ہیں اس نے دعا کی مواحد کی دعا سنیے گا وہ کہنے لگا یا اللہ جہاز ضرق ہونے پہ ہے اور یہ جتنے اس جہاز کے سوار ہیں یہ مصیبت میں بھی تجھے نہیں پکار رہے مردوں کو پکار رہے ہیں اللہ اس جہاز میں سے کوئی ایک بھی زندہ بچ کے نہ جائے ساروں کوئی ضرق کر دے اب وہ بھی مرے گا یا نہیں مرے گا ساتھ میں تو مر جاؤں کوئی بات نہیں انشاءاللہ شہید ہوں گا پانی میں ڈوب کے مشرق بچ کے نہ جائے کیلئے شرق کی یہ کہریت ہے کہ یہ جہاز بھبر میں فسا ہوا ہے اب مرا یا کم مرا اور اس حالت کے اندر بھی ان کو اللہ یاد نہیں آ رہا جس حالت میں ابو جہل کی جماعت کو اللہ یاد آ جاتا تھا یہ ایسے مشرق ہیں ان کا بزرگوں پر ایسا بھروسہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر مصیبت میں بھی ان کو پکار رہے ہیں یہ تمام شرق کا کاروبار چھپا ہوا ہے اس عقیدے کے پیچھے کہ مردے سنتے ہیں یہ چور دروابہ ہے شرق کا اس کے راستے سے شرق داخل ہوتا ہے کچھ لوگ مردوں کو پکارنے کے لیے ایک بہانہ تراشتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں ان کے درپے اس لیے آتے ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں ہم جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے کلام میں ہمیں غیر اللہ کو پکارنے سے منع کیا ہے اللہ نے ہمیں غیر اللہ کو پکارنے سے اپنے کلام میں منع کیا مالک فرماتا ہے قُلِدْعُواِ اللَّذِينَ سَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِذْقَالَ ذَرَّ تم جن کو اللہ کے علاوہ سمجھتے ہو اپنا حاجت روا و مشکل کشا اپنی بگڑییں بنانے والا کشتیے پار لگانے والا جن کو تم نے اللہ کے علاوہ سمجھ رکھا ہے ان کو پکار کے دیکھ لو ان کی کیفیت ان کی حیثیت ان کا مقام مالک کیا بیان فرماتا ہے لَا يَمْلِكُونَ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ زمین و آسمان میں وہ ایک ذرے کے لی مالک نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ نہ چاہے وہ ہو سکتا پیارے حبیب علیہ السلام اہلِ طائف کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے کیا ان پہ پتھر نہیں مرسے کیا سنگباری نہیں ہوئی جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اللہ کے حبیب تو اس لیے گئے تھے کہ مکہ والے نہیں مان رہے شہد طائف والے مان جائے لیکن ہوتا کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمت لگی کسی کے اختیار میں ہو کہ وہ اپنی بی بی کو بچا لے پھر کیا یہ ممکن ہے وہ بی بی کو نہ بچائے اگر کائنات میں وہ ہوتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے یا سیدنا علی چاہے یا اللہ کے ولی چاہے پھر وہ اس کو کریں گے یا نہیں لیکن ہی در سیدہ کائنات میں تحمت لگ رہی ہے وحی کا سلسلہ رکا ہوا ہے پیارے حبیب خاموش ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایک ذرے کا مالک میں نہیں وما لہم فیہما من شرکیوں وما لہم منہ من ظہیر نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں ان کے ذرے کے برابر کوئی چیز کے مالک ہے اور آسمان و زمین کی ملکیت میں وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں اور کوئی بھی ان میں سے اللہ کا مددگار نہیں ہے مالک کا کلام سنیے اس کلام کو اپنے دل میں جگہ دیجئے ان آیات کو سمجھ کر اس پیغام کو پھیلانے کے لیے میدان عمل میں اٹھئے وَلَا تُلْفَعُ شَفَعَتُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ تم یہ سمجھتے ہو یہ پیر یہ بابا یہ حضرت یہ شیخ یہ مرشد ہمیں اللہ سے لے کر دینے والے ہیں یہ جو چاہتے ہیں کر گدرتے ہیں اور مالک فرماتا ہے کہ کسی کی سفارش قیامت کے دن اس کے حق میں فائدہ مند نہیں ہوگی سوائے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا جس کے لیے مالک اجازت دے گا سفارش فائدہ مند ہوگی اس کے علاوہ کسی کی سفارش بھی اللہ کے ہاں نہیں چلنے والی شیخ الاسلام ابن اتھین یا رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں اس طرح کی آیات قرآن مجید کے اندر بکست موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے خواب و فرشتے ہو انبیاء ہو صالحین ہو نیک ہو اس لیے کہ یا تو یہ شرک ہے یا شرک کا پیش خیمہ ہے یہ شرک کا دروازہ ہے اس کے برخلاف زندگی میں اللہ کے کسی ولی سے دعا کروانا یہ جائز ہے اسلام نے اس کی یادت دی ہے آپ کسی پریشانی میں ہیں اللہ کے کسی ولی کے پاس جائیں اور اس کی زندگی میں اس سے سفارش کروائیں دعا کروائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ رشاد فرما رہے ایک شخص آئے کہ اللہ کے نہیں بارش نہیں ہو رہی قید صالح کی صورت بن گئی ہے آپ نے بارش کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے ابھی آپ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے کہ آپ کی داڑی سے بارش کے کترے گر رہے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا عباس کو لے کر آتے ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے کسی زندہ بزرگ سے دعا کروانا جائز ہے لیکن مرنے کے بعد قبر میں دفن ہونے کے بعد اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد پھر کسی کے در پہ جا کے سوالی بننا اسلام اس کی جادت نہیں دیتا مردوں کو پکارنے والوں کا یہ اقیدہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی پکار سنتے ہیں وہ ان کی پکار سنتے ہیں قبر پہ چیڑی آکے بیٹھی یا چیڑا آکے بیٹھا قادری صاحب کہتے ہیں کہ اندر پڑے ہوئے کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ چیڑی آئی ہے یا چیڑا آیا ہے حضرات نبی بخص اسم کے حدیث پاک ہے کہ اس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے الحمدللہ یہ میرا مرید بن کے قبر میں جائے گا قادری بن کے قبر میں جائے گا اور میری موجودگی میں الحمدللہ اس طریقے کے ساتھ اس کو میں بھیج نہیں سکتا خدا تبارک و تعالی جللہ شاہ نہو لوہ حقین کو صبر عطا فرما دیں حضرات حضر غوث پاک رضی اللہ تعالی نہو آپ کے سلفلے ہی کی برکتیں ربوث لجپا رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لیں اور الحمدللہ میرا وجدان یہ کہتا ہے میرا یقین یہ کہتا ہے کہ حالت ایمان میں جا رہا ہے کہ لگا اس نے اپنے پیر کو یاد کیا ہے تو الحمدللہ یہ اس دم سے یہ الحمدللہ میرا مرید بن گیا ہے اور الحمدللہ اور الحمدللہ یا جا رہا ہے موسیقی